السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد میرے عزیز دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کا میرے اس چینل میں تحت دل سے استقبال ہے امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو ایک بہن کا سوال تھا کہ میرا خوان میرے ساتھ دبر میں وطی کرتا ہے میں اللہ سے ڈرتی ہوں کہ کہیں اس کے نتیجے میں مجھے سزا کا مستحق نہ ٹھارنا پڑے اور اس کے علاوہ اس غلط فیل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریاں پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ میرا خوان اس کام پر مکمل مطمئن ہے بلکہ اسے جائز کہتا بھی ہے جائز سمجھتا بھی ہے حرام نہیں کہتا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ اسے حالات قرار دیتا ہے اور اس کی حرمت والی سب حدیث کو ضعیف کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے حلال کرنے کی تمام ذمہ داریاں مجھ پر ہیں جناب ملان صاحب مجھے بتایا کہ اس حسرے میں آپ کی رائے کیا ہے مجھے اس کے بارے میں معلومات فراہم کرے میں اس سے بہت تنگ آ چکی ہوں اور اللہ کے عذاب سے خوابزتا ہوں اور بتایا کہ اسے مطمئن کرنے کے لیے کیا حل اور طریقہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کے لیے بی بی کی دبر میں وطی کرنا حرام ہے بلکہ یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے اور اس کی حرمت پر کتاب و سنت سے بہت سارے دلائل دلالت کرتے ہیں اور جمہور صلی اللہ علماء اور عیمہ اکرام کا قول بھی یہی ہے اور اس سلسلے میں جو احادیث وارد ہیں اہل علم کے کہنے کے مطابق وہ قابل احتجاج ہیں یعنی وہ استدلال کرنے کے لیے کافی ہیں اور بل فرض اگر انہیں ضعیب ہی سمجھ دیا جائے تو پھر اس قبیح اور گندے فعل کی حرمت پر قرآن مجید بھی دلالت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب عورت پاک ہو جائے تو پھر تم ان کے پاس وہی سے آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے تو دوستو اس آیت سے صاف معنم ہوا کہ کوئی بھی مرد جو جائز طریقہ میرے نبی نے فرمایا ہے اسی کے مطابق اپنی بیوی سے ہمجھتری کرے اور عورت کے پچھلے مقام سے ہمجھتری کرنا یہ صف ہونا ہے